موسیقی الحمدللہ الحمدللہ الكثير والصلاة والسلام 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 على السميع البصیر والسلام 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 وعلماء اہل سنت اجمعی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فین قرآن المجید والفرقان الحمید فی شان اولیاء الرحمن الا ان اولیاء اللہ لا خوفنا عليهم لا خوفنا عليهم ولا هم يحزنون اللذین آمنوه وکانوه يتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ لا تبدیلن کلمات اللہ زالکا هو الفوز العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی کریم قال اللہ تبارک وتعالی فین قرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یا صلون علن نبی یا ایوہا الَّذین آمنوا صلو علیہ صلو علیہ وسلم تسلیم درود و سلام کا نظر آنے پر شور مائے اصلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اصلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اصلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اصلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب دائمًا ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کل لہنی حمد و صلاة کے بعد احباب زیوکار ہمارے آج کے جمعہت المبارک کے خطوے کا جو موضوع ہے کرامات اولیاء برحق ہیں مسلمانوں کے عقائد میں سے نظریات میں سے یہ ایک عقیدہ اور نظریہ ہیں کہ اللہ کے ولی سے کرامت کا صدور یہ بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں برحق ہے یہی قرآن نے عقیدہ دیا حدیث مبارکہ نے صحابہ کرام اہل بیت اتحار تابعین تب تابعین آئیمہ مشتاہدین خصوصاً آئیمہ اربا کا اور کم و بیس ساڑھے چودہ سو سال کے مسلمانوں کا آج تک یہی عقیدہ ہے کہ جو اولیاء الرحمن ہوتے ہیں ان سے کرامات کا صدور برحق ہے کرامات کا صدور برحق ہے سب سے پہلی بات کہ کرامت کہتے کس کو ہیں کرامت کوئی خلاف عادت و خلاف معمول کام خلاف عقل کام کسی ایسے شخص سے وہ کام ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جو اپنے آپ کو مثال کے طور پر بیٹھا پاکستان کے شہر فیصلہ آباد میں ہے اور اللہ کا وری چاہتا ہے کہ میں ایک ہی سیکنڈ کے اندر فیصلہ آباد سے مدینہ تل منورہ جانا چاہتا ہوں اب یہ جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا فیصلہ آباد یا کائنات کے کسی کونے سے فیصلہ آباد یا کائنات کے جو مدینہ شریف سے ہزاروں کلومیٹر سیک کلومیٹر دور ہو ایسے مقام سے اگر ایک قدم اٹھائے ہزاروں کلومیٹر تائے کر کے مدینہ شریف پہنچ جائے یا دوسری ولیوں کی ایک حالت کہ وہ قدم بھی نہ اٹھائے بس ہلکی سی حرکت کرے بس ہلکی سی یہ مختلف انداز ہوتا ہے اولیاء کے اپنے اپنے مقام اور رتبے ہیں بعض اولیاء تو بس ایک قدم اور جس کو ساتھ لے جان اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو ہمارے پاؤں پر پاؤں تھوڑی سی حرکت کی جہاں مرضی وہیں پہنچ گئے اور بعض فقط اتنا ایک قدم اٹھاؤ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر جیسے قدم اٹھایا نہ تھا تو ہزاروں کلومیٹر دور کسی بھی علاقے میں فرض کے فیصل آباد میں تھے اور جب قدم اٹھا لیا کہا آنکھ اب کھول تو مدینہ منورہ کا بزار ہوتا ہے یہ خلاف اکل خلاف عادت کام ہے اور یہ کرامت ہے اور یہ کیا ہے جب ایسے شخص سے اس کا صدور ہو جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے نہ وہ جائے تو مسلمان ہو اور کوئی ایسا کام کرے جو خلاف اقل اور خلاف عادت ہو تو اس کو کرامت کہتے جس کی معنی آپ کے سامنے ایک کیا رکھی مثال رکھی اور اگر کسی کو ہماری اس مثال میں شک ہو تو شیخ اشرف علی تھانوی شیخ اشرف علی ایک کتاب ہے جمال الاولیاء کیا نام ہے اس کتاب میں اس طرح کے کئی اولیاء کے واقعات اس شخص نے لکھے ہیں کئی اولیاء کے واقعات اس طرح کے کہ وہ بیٹھے تو فلان جگہ تھے ایک کے بارے میں لکھا کہ ہزار کلومیٹر دور بیٹھے تھے اور وہ عرفہ کا دن کون سا دن تھا اپنے دوست کو کہنے لگے میرا دل کر رہے کہ میں آج حج پڑھ لوں میرا دل کر رہے کہ میں آج حج کی سعادت حصل کر لوں یہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہم کوشش کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے ایندہ بھی انشاءاللہ کہ مسئلے کی حد تک بات کی جائے کسی کو گالی نہ دی جائے کسی کو گالی یہ اس لئے اس کا نام ہم لے رہے ہیں کہ انہی کے ماننے والے آج اولی اعظام کے مزارات کو بتوں سے تشبیح دیتے ہیں ہمارے پاس یہ ساری باتیں قرآن و دیس کی روشنی میں بھی موجود ہیں قرآن میں بھی ایسا مسئلہ موجود ہے جناب سلمان علیہ نبی علیہ صلی کی چہری کا اور آپ کی امت کے ایک ولی کا اس طرح کا کار نام قرآن میں بھی موجود ہے لیکن ہم چاہتے ہیں اپنے ان قومی بھائیوں کو سمجھانا کہ جس شیخ اشرف علی تھانوی کو تم ہر وقت ہر مور پہ یاد کرتے ہو انہوں نے یہ لکھا ہے اللہ کا ولی کہہ رہا ہے کہ میرا دل کا رحمہ کیا پڑھ لوں اور ساتھ والے بزرگ جو بھی دو سباب حضور اتنا سفر کیسے تائے ہوگا جبکہ آج ہی نوز لجا جبکہ آج ہی اور پورے سال میں آج صرف نوز لجا کوئی تو ہوتا ہے فرما اس کی پرواہ تم نہ کرو تم یہ بتاؤ ارادہ ہے کہ نہیں خود تو جان نہیں ہے تم بتاؤ تمہارا ارادہ ہے کہ نہیں کہنے لئے حضور اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے تو ہمیں اور درکار ہی کیا فرما ٹھیک ہے پھر ورنہ وضو کرو ارام بندو سکنیت کرو مکرو ٹیم نہیں تو دو رقات نماز بھی ادا کرو پھر ہم چلتے ہیں عرفات میں انشاءاللہ تیاری ہو گئی بزرگل ارام نے فرما ٹھیک آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کی جہاں بھی تھے وہ مقام تھا سیکنڈ کے اندر فرما چلو کھولو آنکھیں جب آنکھیں کھولتے ہیں تو عرفات کے بیدان میں پہنچے ہوئے ہیں اور لکھا کس نے ہے غور کرنے والی بات اور امام المحدث الفقی زبردست عاشق رسول امام یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کی تلخیص کی ہے اس آپ کی کتاب کی کیا کی ہے جو جام کرامات الاولیاء کرام کے نام پہ ہے پھر اس نے اس کا نام رکھا جمال الاولیاء اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک ہی سیکنڈ کے اندر ہزار کلومیٹر سیکل کلومیٹر کا سفر اللہ کے ولی نے خود نہیں تائے کیا ساتھ والوں کو بھی عرفات میں پہنچا کے رکھ دیا ہے یہ کرامت کی تعریف ہم نے کی اور اس پہ ایک مثال پیش کی ہے اس پہ کیا عرض کی ہے ابتدان میرے بھائیو اور بزرگو کیونکہ کرامت کا تعلق ہے ولی سے کرامت کا تعلق ولی سے ولی کے معنی کی طرف بھی آجت نہیں ہمیں ورنہ یہ پھر ہمیں بہت سارے جمعت مبارک اس پہ لگانے پڑیں ہم چاہتے ہیں مسئلہ بھی ثابت ہو جائے اور ٹائم بھی تھوڑا لگے قسطیں بھی اس کی کم از کم بنیں جس کی آج پہلی قسم چلا رہے ہیں ابتدان تعریف کے اعتبار سے اولیاء کی دو قسمیں ہیں اولیاء کی کتنے قسمیں ہیں اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان اولیاء الرحمن اور اولیاء جہاں جو ہم لفظ اولیاء استعمال کر رہے ہیں اس جگہ اس کا معنی ہے دوست اس جگہ اس کا معنی کیا لیں گے اولیاء الرحمن رحمان کے دوست اولیاء الشیطان شیطان کے ابتدان دو قسمیں ہیں اولیاء الرحمن کی تعریف کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شان انہیں متعدد مقامات پہ اپنے صحیح اولیاء کی تعریفات میں ان کے شان و علامت میں بارہ آیات بیانات کو بارہ نازل فرمایا اور قرآن میں کئی جگہ پہ موجود ہیں ان میں سے ہم نے جو آج تلاوت کی اللہ حروف تنبی میں سے ہیں کسی کو حشار کرنے کے لئے متنبع کرنے کے لئے خبردار کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے عربی کلام میں تو اللہ جللہ شان انہیں مسلمانوں کو کیونکہ قرآن کن کا نصاب ہے مسلمانوں کا قرآن کن کا نصاب ہے مسلمانوں کا ابتداد کافر کا نصاب تب بنے گا جب وہ اسلام قبول کر لے گا جب وہ اسلام قبول تو قرآن نے کہا نا زکاة دو تو حکم کس کو ہے بولو نا یار قرآن نے کہا نماز پڑھو تو حکم کس کو ہے قرآن نے کہا فلان فلان اور فلان عورت سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہے حکم کس کو ہے تو پتہ چلا یہ نصاب بھی کس کا ہے مسلمان تاقید در تاقید تاقید در پختگی در پختگی اس جملے میں فرما یقینا اسی طرح ہے یقینا اسی طرح ہے بے شک اسی طرح ہے کیا جو اللہ کے دوست ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا ان کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا بندے زیادہ سے زیادہ کس چیزیں ڈرتے ہیں جنگل کے درین دوں سے یار بھیڑی ہے شیر ہے فلا بلا یہ کھا جاتے ہیں تو یہ حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کشف المحجوب میں کیا فرماتے ہیں فرماتے ایک نیک بندہ ایک نیک بندے کی زیارت کو چلا ایک نیک بندے کی میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف اس پہ ایک بات حضور داتا علی حجویری کی زبان سے عرض کرنے چلے ہیں فرما جب وہ وہاں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی نماز میں ہیں وہ اللہ کا ولی اور اور اس کی بکریوں کی رکھوالی شیئر کر رہے ہیں اس کی بکریوں کی رکھوالی کون کر رہے ہیں یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے حضور داتا علی حجویری کی بات کر رہا ہو جو لاہور میں کھڑے ہو کے اگر کوئی اعتراض کرے بلکہ کیا لوگوں نے کہ آپ کی مسجد کا رخ ٹھیک نہیں کبلہ کی جانب آپ کی مسجد کا فرمایا ٹھیک زدی تھا کہنے لگا ٹھیک نہیں فرمایا ٹھیک ہے کہنے لگا ٹھیک نہیں ہے فرمایا پھر سامنے دیکھ اس طرح نہیں تجھے اگر اعتماد آتا تو آنکھیں کھول اور دیکھ سامنے جتنا مجمع تھا سب کشب لہور میں کھڑے ہو کے کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ایسا ولی بھی کبھی بھول سکتا ہے جو لہور میں کھڑے ہو کو سارے ہجابہ دور کر کے ہزار کلومیٹر دور کعبہ مشرفہ ہے فرما کہ زبان پہ اعتماد نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے سامنے کبلہ ہے کہ نہیں پھر وہ تڑپنے لگے حضور بلکل ٹھیک حضور بلکل آپ نے فرمایا ہزار سال پہلے کے بزرگ ہیں ہم سے ہزار سال پیچھے کے آپ بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں وہ ان کی زیارت کو گیا تو عجیب مندر دیکھتا لوگ شیر سے ڈرتے اور بکریوں کو کھا جانا شیر کی صفت میں شامل ہے اور کہتے ہیں وہاں پہنچا تو بکریوں کا مالک اللہ کی بارگ میں جھکا ہوا ہے اور بکریوں کو چرانے پہ ڈیوٹی کین کی لگی ہوئی ہے کہ رہے میں پہلے بھی بڑی شان سنی تھی تو میں بہت زیادہ مشتاق کو اس بندے سے کلام کرنے کے بارے خیر تھوڑی دیر ٹھہرا تو انہوں نے سلام پھیر دیا میں نے ان سے جیسے ہی انہوں نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا تو میں نے کہ حضور میں تو فقط آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں نیک لوگوں کی زیارت کے لیے جانا یہ عظیم سعادت ضروری نہیں کہ وہ بیٹھا ہو تو بھیرے جائیں گے آج کل کے جو اپنے آپ کو پیر کہنے والے ہیں نا اللہ ما شاءاللہ شاید لاکھ میں ایک یا دو مرد کلندر نکل آئے بقائے ساروں سے کھرمو درجے افضل ہے کوئی مشکل آگئی کوئی پریشانی آگئی سیدھے یہاں سے شفر کرو لاہور کا حضور داتل یجوری کے دربار پہ بیٹھ جاؤ ان کے وسیلے سے رب مشکل دور فرما دے گا ان زندوں سے تو ان کا جو ہزار سال پہلے وصال اور پردہ فرما گئے ان کا فیضان کئی درجے زیادہ ہے اس کی وجہ کہ ان کے اندر اصداد نہیں ہیں ان کے اندر نہیں اور میں پیری مریدی کا قائل میں پیری مریدی کا عرض کرتا چلوں کوئی میں سمجھے پتہ نہیں کس طرح بات نکل گئی لیکن اس پیر کے ہم قائل ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق پیری مریدی کرتا ہو قرآن و سنت کے اور اس کی صبح سے شام شام سے صبح جلو سے خلوت خلوت سے جلو تک جب بھی نگاہ پڑے تو اس کے دردار سے سنت رسول کی خوشبو مہتی ہوئی نظر آئے ایسے شخص کو ہم مانتے ہیں اللہ کا ولی ایسے شخص کے پاس پھر جانے کا بھی فیدہ ہے ایسے شخص کے سلسلے میں ایسے شخص میں ہاتھ میں ہاتھ دینے کا بیعت برکت لینے کا بھی فیدہ ہوتا ہے وہ جو نماز نہ پڑے جس کا چہرہ یہودیوں کی طرح چوبیس گھنٹے عورت اس کے سامنے ہیں پردے کا لحاظ نہیں بھنگ اور چرس وہ پیتا ہے اس کے جسم سے بدبو ہے اسلام کا پتہ نہیں شریعہ سے بالکل کورا ہے جہل طبقے کا فرد ہے وہ جو پیر مان کے بہر جا وہ اولیاء و شیطان میں ہوتا ہے اولیاء و رحمان میں کسی صورت میں آسکتا ہم فقط اولیاء و رحمان کو مانتے ہم فقط اولیاء کیونکہ اولیاء و شیطان پہ تو اللہ کی لحمت ہے رسول کہنا فخر موجودات علیہ السلام تسیم کی امت کے یہ دو فرد آپ پس میں مر رہے ہیں پوچھا کیسے آنا ہوا کہا حضور آپ کی آپ نے فرمایا اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے اب یہ سائل جو گیا زیارت کو تھا آگے کچھ اور دیکھا کہتا میں نے فورا یہی سوال کیا حضور آج تک ہم یہ سنتے تھے کہ شیر کا کام ہے بکریوں کو اور میں آپ کی بارگاہ میں آیا تو نظام الٹ دیکھا یہاں بکریوں کو آپ کی بکریوں کو شیر جنگل کے چرا رہے ہیں ان کی رکھوالی کر رہے ہیں حضور دات علی حجویری لکھتے ہیں رضی اللہ عن اگلے اللہ کے ولی نے جواب دیا اللہ آپ پہ رحمت فرمائے میں نے اپنے رب کی باتیں مان لی ہیں میں اپنے رب کی اتباع کے سوا اور کوئی کام کرتا میں رسول اللہ کی سنت اور شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا جب سیمان رسول اللہ کی شریعت کو پنا لیا ہے میں شریعت کے تابع ہوا ہوں رب نے کانات کی ہر چیز کو میرے تابع کر دیا ہے اب یہ میرے تابع ہیں میرے ان کو حکم دیا ہے اللہ کے دوستوں کو کسی طرح کا کوئی خوف ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہ چیزیں ان کی بکریوں کی رکھوا نہیں کر دی ہیں وہ چیزیں ان کی بکریوں کی پھر فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُون اور نا ان کو غم ہوگا اب يَحْزَنُون فیل مزارے اور پھر مطلق ہے لام نون یا لام مین یا لما یا جتنے بحروف اسرہ کے ہیں جو اس کو کسی خاص زمانے کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں فیل مزارے کو کیونکہ فیل مزارے جب مطلق ہو تو اس میں کتنے زمانے ہوتے ہیں کئی بار آپ کو یہ بات ارز کی ہے دو زمانے زمانے حال اور زمانے استقبال اور قرآن میں اولیاء کی شان میں جہاں بھی اس طرح کا مجموع آیا ہے وہاں فیل مزارے کو مطلق چھوڑا گئے فیل مزارے کو تو مانا کیا بنتا ہے نہ دنیا میں کسی چیز کا غم ہے نہ قبر میں کسی چیز کا غم ہے نہ پنسلات میں کسی چیز کا غم ہے اگر غم ہے تو ایک ہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے خوف میں 24 گھنٹے تلکتے رہتے ہیں اس کے سوا اللہ کے ولی کو کسی چیز کا خوف اور غم یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے یہ رب کا پول سرات تک کسی جگہ بھی کسی مقام پہ بھی اللہ کے ولی کو کسی چیز کا خوف کسی چیز کا غم ہاں اگر ان کے اوپر خوف کنزل امال میں اور یہ وہ محدث کبیر ہے یہ محدث آزم اگر ہم محدثین کا ان کو امام بھی کہیں تو بے جا نہیں ہوگا آپ نے نام سنا نا شیخ عبدالحق محدث دیل بھی رحمت اللہ سنا ہے نا نام جن کو سارے لوگ کہتے ہیں محقق علال اطلاق کیا لقب دیتے ہیں یہی کنزل امال شریف کا مصنف ان کے استاد ہیں کنزل امال شریف کا جو مصنف ہے رضی اللہ تعالی عن آپ ہی شیخ عبدالحق محدث دیل بھی کہ کیا ہیں استاد اور شیخ ہیں غور کریں جن کے شگردوں کا یہ رتبہ ہے جن کے شگردوں کا یہ رتبہ ہے اور میں نے ایک محدث کا کلام پڑھا آپ کی کتاب کی فضیلت پر وہ لکھنے لگا کم او بیش آپ کو ہم سے جدا ہوئے میرے ایک اندازے کے مطابق کم او بیش یہ آٹھ سو ہجری کے قریب دنیا سے وصال فرمار ہیں اب ہم بیٹھیں چودہ سو چھتی سن ہجری میں جس عرم العرام شیئی کا اکثر حسام چھتیس دن گزار چکے آج غالبا ستائیسوہ دن ہے غور کریں آپ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں اس حدیث کو اور محدث سنگھ بھی نقل فرمائے سرکار کیا فرماتے مومن تو اس حالت میں ہوتا ہے مومن تو کس حالت میں جو گزر گئی زندگی ظاہر بشریت اس میں جو غلطی کتائی ہوئی اس پہ نادم اور شرمندہ رہتا ہے اور جو زندگی بقایا ہوتی ہے اس میں خوف میں رہتا ہے نجانے کل کو کیا ہو جائے نجانے میرے بالے میں خفیت تدبیر رب کی کیا ہو سرکار نے فرما مومن بس ان دو باتوں کے بور کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ مومن کی شان یہی ہے اللہ کا ولیہ ہمیشہ اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے ہر وقت اللہ کے خوف ہر وقت اللہ کے جلوت میں ہوں خلوت میں ہوں کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے رسول کینات فخر موجودہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ مفہوم حدیث فرما جب تجھے یہ محسوس ہونے لگے پوری امت کو خطاب جب تجھے یہ کہ تو خود محسوس کرے کہ میں جہاں بھی ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس کا مطلب اتنا نہیں کہ ادھر سے سننا ادھر سے نکال دیا جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے غور کرنے والی بات اگر باپ دیکھ لے تو اس گناہ کو یہ چھوڑ دے غور کرنا میرا رب دیکھ رہا ہے کس لیول پہ سرکار فرمان جس گناہ پہ یہ بیٹھا ہے انٹرنیٹ کھولا ہوا دروازے کو کنڈی لگائی ہوئی ہے آدھی رات ہو چکی پھر بھی خوف ہے اپا جان نہ آجائے ایسی فوش کس ویب سیٹ پہ بیٹھا پھر بھی خوف ہے فلان آجا لڑکی ہے تو اس کو پورے گھر والوں کا خوف ہے میں تو کسی آج نبی سے رابطے میں بیٹھی ہوں کہیں کوئی آنا جائے کہیں کوئی میرے بھائی اس درجے پہ رسول اللہ فرمارے کہ جب تو محسوس کرنے لگے کہ تو جہاں بھی ہوتا ہے میرے رب مجھے ہم محسوس نہ بھی کریں رب تو پھر بھی دیکھ رہا ہے مطلب کیا ہے کہ جلوت و خلوت میں رب کی نافرمانی کو اس وجہ سے چھوڑ جائے کہ تیرا رب ہر وقت یا تو ہر وقت اپنے رب کے علم و قدرت کے سامنے ہے کیونکہ یہ جملہ بولنا ہمارے عقائد کے آئمان نے منع فرمایا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہمارے ہمارے بہت سارے اب آپ یہ جملہ بول جاتے ہیں عقائد کی روشنی میں یہ جملہ نہیں بولنا بلکہ یہ ہو اللہ کے علم و قدرت کے سامنے ہر چیز ہر وقت موجود ہے اللہ کے علم و قدرت کے سامنے ہر چیز ہر وقت موجود ہے جب کہیں گے اللہ ہر جگہ موجود ہے اس میں بہت سارے عقائد کی روشنی میں مسائل کھڑے ہو جائیں بہت سارے کیا کھڑے ہو جائیں گے مسائل پھر اس پہ ایسے ایسے مسائل نکر آئیں گے جن کو مسلمانوں کے عقائد ہمیشہ سرد کرتے آر ہمیشہ سے اس لیے یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے اس لیے یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب تو محسوس کرنے لگے کہ میں جہاں بھی ہوتا ہوں اپنے رب کے علم اور قدرت کے فرما سمجھ لے کہ اب تو پکا مومر بن چکا ہے سمجھ لے کہ اب تو پکا بلکل پیور خالص مسلم تو ہو چکا جب جلوت اور خلوت میں گناہ چھوڑے گا جب جلوت اور خلوت میں عجیب نظام ہے لوگ مون کے دار کے مارے تو گناہ چھوڑ دیتے لوگ اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہے ہیں تو نہ رب کا خوف نہ مصطفیٰ قریم سے شرم و آیاء یہ کیسی انسانیت یہ کیسی مسلمانیت ہے اللہ سے نہ در آج دیکھیں میرے سامنے اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اگر میں باپ کی حسیت سے اس کی طرف نصبت کروں تو میں اس حساب تو نہیں لے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور سرکار کی شفاعت بھی مسلمانوں کے لئے ہے سرکار کی شفاعت بھی مسلمانوں کے لئے ہے تو میں اس کے سوا تو کچھ نہیں گئے سکتا نا اپنی اولاد کو سوا ڈال ڈبٹ کے تو بھائی اس رب سے کیوں نہیں ڈرتے جس نے ہم سے حساب بھی لے نا اس کی جزا اور سزا بھی دینی اس کی جزا اور سزا بھی دینی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس لیول پہ اس حالت میں جب بندہ محسوس کرنے لگتا ہے سرکار نے فرمایا پھر یعنی رسول اللہ نے دوائی دی کہ اس بندہ کا ایمان کامل ہو چکا ہے اور جب بندہ اس حالت میں چلا جاتا تو اللہ کے ولیوں کی فیرست میں شامل ہو جاتا ہے اللہ کے ولیوں کی فیرست میں کثیر ایسے اللہ کے ولی ہیں اور تھے جن سے کوئی کرامت نہیں ہوئی لیکن ان ولیوں سے کئی درجہ افصل جو رزانہ کئی کرامتیں دکھاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں ان کا رتو جنہوں نے زندگی میں کوئی کرامت بھی سامنے نہ پیش کی اسلام کے روشنی میں ان کا رتو کرامت وار سے بڑھا ہوا ہے یہ اس لئے عرض کیا ہے کہ لوگوں نے شاید ولایت کا میاری کرامت کو سمجھ لیا ایسی بات نہیں ایسی بات الاستقامت وفوق کرام پھر کرامت میں کیا رائے گئے دین اسلام پہ چلنا رسول اللہ کی سنت پہ استقامت حاصل کرنا یہ شریعت کا ایک اصول ہے الاستقامت وفوق کرامت نیچے ہے اسلام کے اوپر چلتے رہنا اس سے بھی اگلے درجے کی کامیابی ہے اس سے بھی اگلے درجے کی تو اللہ کے ولی کو کہیں دی کسی طرح کا کوئی خوف اور غام اگر خوف ہے تو صرف اللہ کا خوف ہے خوف ہے تو صرف پھر فرمائیں اولیاء الرحمن کی تعریف حرص کر رہے ہیں قرآن کی روشنی میں وہ ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے جن کا عقیدہ ایمان والے کسی والے ہیں ایمان والے عقیدہ صحیح ہے وَكَانُوا يَتَّقُون بہت پڑی بات ہے وَكَانُوا يَتَّقُون فیل مزارے پہ کانہ کی گردان داخل ہے اور جب فیل مزارے پہ کانہ یکونوں کی گردان داخل ہو جائے تو وہ فیل مزارے تبدیل ہو جاتا ہے ماضی استمراری میں کس طرف تبدیل ہوتا ہے یہ عربی گریمر کا ایک کالون اس کے بعد ہی ترجمہ سمجھ جائے گا اور ماضی استمراری کیا ہے ہمیشہ جو کام تسلسل جزاری ہو ساری ہو آج سے پیچھے جو کام ہمیشہ تسلسل سے یہ ماضی استمراری ہے تو پھر مانے کیا بنا اللہ کے ولی وہ ہیں اللہ کے دوست وہ ہیں پہلی شرط ان کا عقیدہ صحیح ہو پہلی شرط وہ اہل سنت ہوں پہلی شرط وہ کیا ہوں یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت ہوں آگے آمے وہ حملی ہوں وہ شافی ہوں وہ مالکی ہوں وہ مقلد ہو تو ان چاروں کسی کی کرتا ہو جو نہ کرتا ہو گیا وہ بلکو ہی بھارے ہو گیا پہلے عقیدہ ہی ختم ہو گیا تو بات میں ہے جو ان میں کسی کی تقلید نہیں کرتا وہ گیا ہم اپنے زمانے کی بات کر رہے تو یہ چاروں اہل سنت کے آئیمہ ہیں رفعیدین آمین اونچی کہنا ہاتھ یہاں باندھنا ان باتوں کو آپ کسی کے کافر ہونے یا نہ ہونے کا میار نہیں بنا سکتے اسلام میں یہ میار نہیں رفعیدین سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہاتھ یہاں نہ باندھے بھلے یہاں بھی باندھ لے کافر نہیں ہو ہاتھ چھوڑ بھی دے تو کافر نہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز بھی ہو جائے کون سب فرض یا واجب ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا کوئی فرض تو نہیں ہے کوئی نماز کی شرائط میں سے شرط نہیں ہے ہمارے امام صاحب کے نزدیق بھی نہیں ہے سمجھ آرہی کیا نہیں آرہی یہ کوئی ایسی پہ کم از کم عقائد کے دار ودار نہیں ہو سکتا یہ یاد رکھیں اس کی وجہ سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا رفعہ دین کرنے کی وجہ سے جبکہ وہ ہمبلی ہو جبکہ وہ شافی ہو جبکہ وہ مالکی ہو ان تین وائیمہ نے اجازت دی ہے کوئی بندہ کافر بلکہ اس پر ضروری اسی طرح ہے اگرچہ ان کے مسئلک میں مصطحب کے درجے میں ہے لیکن جس امام کی تقلید کر رہا ہے اس کے مسائل پہ چلنا تو ضروری ہے ہم جو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہی امام کے مسئلک پہ چلیں اپنے ہی امام کے خواہ جس پہ چلیں وہ فرض ہے وہ واجب ہے وہ مصطحب ہے وہ سنت ہے جو بھی ہے یہ چیز تو واجب ہے نا کہ اپنے امام کی مانے والا وضوح میں مسئلہ فلاں امام کا اور فلاں مسئلہ یوں نہیں چلے کسی ایک امام کی کسی ایک امام کی اب غور کریں پہلی شرط کہ وہ اہل سنت کا فرد ہو عقیدہ اس کو سچا ہو دوسری شرط وہ کانو یا تکون ہو اس کی زندگی اس کی ماضی ہمیشہ پرہیزگاری تقوہ اتحارت پہ گزری پڑی ہو تقوہ اتحارت پہ اب اسی وقانو یا تکون سہی تھوڑی سی تفصیل کر رہا لیں اپنے زمانے کے پیروں کی متعقی کون ہوتا ہے جو نماز نہ پڑے بولیں اس کا مطلب آپ کو سمجھ ہے کہ یہ متعقی تیرونچی بولیں کہ جو نماز نہ پڑے وہ متعقی جس کی داڑی سیرے سے نہ ہو یا یہ حد ادھر سے نہیں یہاں سے تھوڑی کے نیچے سے اس سے نیچے جو بال ہیں ان کو کتروانے کی اجازت مجھ سے نیچے جو بال ہیں ان کو کتروانے کی اسے اوپر اوپر نہیں کتروانے سکتا اس کے اوپر اوپر نہیں کتروانے جس کی داڑی اس میار کی نہ ہو وہ متعقی ہے یار بولو تجھے آپ کو تمہیں نے کچھ نہیں کہا میں تو پیروں کی طرف البتہ مسئلہ عام ہے پوری امت کے لئے البتہ یہ مسئلہ پوری لیکن اس وقت جو موضوع زیر غور ہے وہ ہے کہ پیر کیسا ہوتا ہے بہت ساری شکے ہیں تو صرف ایک دو بات ارز کریں اور جو اجنبی عورتوں سے پردہ تک نہ کرتا بلکہ ماذ اللہ ان عورتوں کے بعض آزاؤں کو پکڑ کر جب تک پکڑے نہ وہ شیطان دام سر نہ کرے پتا جا ایسا شیطان متقی ہوتا ان تین باتوں بیوی اگر آپ پر رکھ لیں چلو چوتھی بات بھی ایک نتیجہ تن جو مفہوم کلی بھی رکھتا ہو چوتھی بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کے خلاف چلتا ہو وہ متقی ہو سکتا نہیں تو مجھے حدیث یاد آگئی ہے رسول کنا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیط فرمایا فرما لوگو پوری امت میں سب سے بہترین قوم وہ ہے کتنے بڑے جملے اور یہ کسی مفتی صاحب کے نہیں کہ جھٹھلا دیے جائیں کہ مفتی بھول جاتے ممکنات میں شوتے مفتی کا بھول لیکن بہت کم بھولتے یہ یاد رہے جو واقعی مفتی آل سنت ہوگا لیکن بھول سکتے یہ ممکن آت میں سے اور یہ جملے تو اس مقدس زبان کے ہیں جن کی زبان کو قرآن یوں فرما رہا ہے سادہ سا ترجمہ ہے کلام رب کا ہوتا ہے زبان مصطفی کریم کی چاہتی ہے یہ تو اس زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں کیا فرما سب سے پترین قوم وہ ہے جو اپنے نبی کے طریقے کے خلاف چلے آپ تو سمجھ آئی ہوگی جو سنت کے خلاف ہو کم اس کم اوپر حیز گار ہو شکتا سرکار نے تو فرما سب سے بدتری قوم وہی ہے جو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے کے نبی کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کو کیا کہا جاتا سنت اور فیام میں جب بھی کہا جائے یہ کام سنت ہے تو فقط یہ نہیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے بلکہ یہ مصطفی کریم کا طریقہ ہے یہ مطلب ہوتا جب لفظ سنت اور فیام میں کہا جائے تو مطلب کیا ہوتا یہ کام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اور حدیث کیا فرما رہی ہے کہ سب سے بدترین قوم وہ ہے سب سے بدترین جو بولے نا حدیث یاد کر لیں اونچی بولیں چلو میں ایک مرتبہ پھر حدیث دورا دوں سرکار کی سنت بساؤ کہتا آپ ایک ہی جملہ تین تین مرتبہ بھی دہرا دیا کر دیت ہمارے جیسے گوار لوگوں کے لئے طریقہ اشارت فرمایا ہمارے جیسے اجمی و نسل بلکل ادنا سے علم سے بھی نیچے ترجی لوگوں کے لئے کہ تمہیں سمجھانا تو آئے گا نہیں چلو میں سنت بنا دیتا ہوں تاکہ تمہیں شرم نہ آئے بار 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 بقائے آپ تو ہوں ہیں آپ تو آپ کی بات تو دور کی بات آپ نگاہ ہی فرما دیں تو کئی ہزار مدر رسیم پہلا ہو جائے کرتے ہیں آپ کی تو نگاہ کا یہ فیضان تھا بلکہ یہ باتیں تو ہم نے اولیاء الرحمن کی صیرت میں پڑھی ہیں شایخ عبدال قادر جلانی جیسی ہستی کی صیرت میں پڑا ہے کہ چاہتے ہیں تو ایک بندے کو جو ایک ایسے علم کا کئی کتابوں پر حافظ تھا اس کا چچہ پڑا تنگ آگئے کہ یہ علم اسلام کے خلاف ہے اور یہ اس کا حافظ بندہ جا رہا ہے اتنی کتاب اس نے حفظ کر لی ہیں حضور وہ سے پاک رضی اللہ ہم کی بارگاہ میں لے گئے حضور ہم اس سے تنگ ہو گئے فرما مسئلہ کیا ہے یہ ہے آپ نے یوں نگاہ فرمائی کیا فرمایا یوں نگاہ فرما فرما بول اس علم میں سے کوئی چیز ہے یاد تجھے سرکار کی بات تو دور کی ہے سرکار کے غلاموں کے غلاموں کا یہ رتبہ ہے یوں نگاہ فرمائی فرما اچھا تجھے اتنی کتاب اس علم کی آدھ ہے چلے کوئی ایک جملہ تو سنا وہ تنپنے لگ ہے حضور میرا سارے تسارے مواد ختم ہو گئے آپ نے نگاہ فرمائی کئی سالوں کے محنت کو سلم فرما لیا ختم کر اب اسلام کی کتابوں میں کلام اب جا ہم نے تجھے ایک مفتی آزم بنا کے بھیج دیا ہے اب لوگوں کو اسلام کے مسئلے سکھا یہ تو سرکار کے غلاموں کی شان ہے لیکن یہ غلام وہ ہیں جو فرماتے ہیں فقیر نے آج کے پیروں کو سیدھے تلف سے قرآن نہیں پڑھ آتا اور دعوے ہم ساتھویں اسمان سے آگے چلے گئے ساتھویں زمین سے جو آگے کہتے کچھ سمجھ تو آتا سمجھنے والے سمجھ چکے ہوں گے ساتھویں اسمان سے آپ پر تمہار اوپر تمہارے جیسے جو ہلا کیسے جائیں اگر جانے ہے لوہ محفوظ چک رسائی رکھنی ہے تو پھر سیرت غوث آزم کی طرف لا اٹھاؤ آپ فرماتے فقیر نے پندرہ سال کتنا عرصہ ہے آپ کے اپنے جملے آپ کی کتاب میں کتنا عرصہ اپنی تلاوت پہ بھی غور کرنا جب بات پوری ہو جائے ہم بھی تو آخر مسلمان ہی ہیں ہم بھی تو آخر غوث آزم کی نسبت رکھنے قادری نہ بھی ہو کوئی تو غوث پاک کو غوث آزم تو مانتا ہے یا نہیں مانتا میں تو ہوں ہی قادری میری تو بات یہ الگ ہو ہوئی ہم تو ڈریکٹ آپ کی بارگاہ میں جو نیچے آپ کے خلفاء چلے آرہے حملت ان کے توسل سے آپ تک ہاتھ پہنچائے ہوا جو نہ بھی ہو کم اس میں غوث آزم کو غوث آزم تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا آپ فرماتے ہیں پندرہ سال غوث آزم رضی اللہ میں نے ہر رات قرآن پاک کا ایک ختم اس طرح کیا ہر رات پندرہ سال کرس قرآن پاک کا ختم اس قیفیت ہاتھ میں کیا کہ میں ایک قدم اٹھا لیتا ایک پہ کھڑا رہتا اور بسم اللہ پڑھ کے علام شریف کو شروع کرتا جب ون ناس پہ پہنچتا تو دوسرا قدم پھر زمین پہ رکھتا اور یہ معمول کتنا عرصہ رہا ہے اوپر جانے کے لئے تو یہ طریقہ درکار ہوتا پھر بلے بندہ بیٹھا مغداد میں ہو بس یوں نگاہ جھکا دے تو لوح محفوظ کو پڑھ لیتا ہے لوح محفوظ کو پڑھ لیتا ہے جو سرکار کی سنت کے خلاف چلے وہ متقی ہو سکتا ہے اونچی بولو مزید اونچی بولو تو معلوم ہو گئے اردگر جتنے لوگ کوئی بابا گھر ہے کوئی اپنے آپ کو درویش کوئی فقیر کوئی پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کوئی پیر کوئی اپنے آپ کو ولی جو مرزی کہے جو اس آیت کے خلاف ہے وہ پیر بابا ہو سکتا جس پیر بابے کی ہم بات کر کیونکہ ہم کام رسول اللہ کی سنت کے مطابق ارکام رسول اللہ کی سنت کے ایس اگر کے پاس جاؤگے تو رب کی رحمت ضرور ملے گی اس چولا چمار کے پاس جا کے تمہیں ملنے کیا ہے جو خود رسول اللہ فرمارے جو میری سنت کے خلاف قوم چلے وہ قوم بدترین قوم ہے جس کو تیرے نبی نے بدترین قرار دیا تو اس کو رب کا وزی سمجھتے تو اس کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے تو اس کے پاس آکے اپنے مسائل حل کرواتا ہے رسول اللہ فرمائے بدترین ہیں یہ لوگ جو اپنے نبی کی شریعت کے اپنے نبی مفہوم حدیث کچھ یوں ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا فرمائے ساری امت جنتی ہے ساری امت ہاں اللہ سے کچھ کو مستثنہ کر دیا فرمائے من ابا جو ہے وہ جنتی نہیں ہے میرا امتی لیکن جنتی شہابہ نے عرض کر دی یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں ان کی علامت کیا پہچان کیا ہے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اس طبقے والے اور یہ اور سے سننا اللہ کا ولی ہمیشہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق شہدہ ہے پرہیز گاری تک و طہارت کا پہاڑ اور سمندر اچھا گیا وہ کون ہے جس کو آپ نے مستسنا فرما آپ نے سادہ سے لفظ میں سمجھا دیا فرما جو بھی میری سنت کے مطابق چلے وہ تو گیا جنت کو وہ تو گیا فرما جو سنت کے خلاف چلے وہ وہ ہی ہے وہ بلکل سادہ سمجھ نے ترجمہ عرض کیا جو سمجھ بھی آج فرما جو میری سنت میں چلے وہ جنت کو گیا اور جس نے میری سنت سے عراض کیا اور آج تو اللہ معاف کرے وہ حدیث کتنی محدثین نے نکل کیا کہ اسلام انقریب اجنبیت کی حالت میں چلا جائے گا اجنبیت کی حالت میں اور بعض حدیث میں اسلام انقریب غریب ہو جائے اسلام انقریب کیا ہو جائے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اسلام پہ چلنے والوں کو کہیں گے یہ کیا پرانے زمانے کے دکیہ نوسی کالونو پہ چل رہے ہیں آج میرا بھائی ایسے جملے ہمیں سننے کرتے ہیں آج ایسے بے غیرت قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو رسول اللہ کی شریعت پہ چلنے تو دور کی بات ہے چلنے والوں پہ اعتراضات کرتے ہیں یہ کیا پرانے زمانے کے دھکیہ نوسی کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے نہیں ہوتی ایسی گفتگو رسول اللہ کی حدیث کا یہ مطلب کیونکہ نگاہ نبوت تو قیامت تک لوگوں کے حالات کو دیکھ رہی تھی تب ہی تو فرما ایسے بدماش بھی ایسے بدماش بھی امسار یا حدیث کی روشنی میں آپ سے پھر وہی سوال جو بابا جو پیر جو چور جو ڈاکو رسول اللہ کی شریعت اوپر نہ چلتا ہو آپ کی سنت کے متابق نہ چلتا ہو اور دعوے ہوں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں بتائیے وہ اولیاء الرحمان کے اولیاء شیطان اولیاء شیطان درہا اونچی ہم کوئی بابوں سے نہیں لے کے کھاتے رب روزی دیتا ہے مصطفی کریم تقسیم فرما تے اور مصطفی کریم کی شریعت ارز کی جا رہی ہے اب بتائیں جو رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے خلاف ہو وہ پیر اور ولی ہوتا ہاں اگر ہے تو دو قسم میں سے دوسری قسم وہ اولیاء الرحمان نہیں بلکہ وہ اولیاء شیطان ہے یعنی وہ شیطان کا دوست ہے وہ شیطان کا رب نے فرمایا ولی وہ ہے جن کا عقیدہ صحیح وَقَانُ يَتَقُون اور جن کی زندگی رسول اللہ کی سنت کے مطابق گزرتی ہو تقوی وطحارت کے وہ پیکر ہوں پھر فرمایا لَا هُمُ الْبُشْرَا ان کے لئے خوش خبریاں ہیں ایسے لوگوں کے لئے کہاں کہاں فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا دُنیا کی زندگی میں بھی خوش خبریاں دنیا کی زندگی میں بھی وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی لَا تَبْدِیلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ فرمایا یہ اللہ نے پیچھے جو کچھ آئے اللہ نے فرمایا اور رب فرما رہا ہے اللہ جو فرما دے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اللہ کے کالیمات میں تبدیلی ممکن اور فرمایا ذَلِكَ هُوَ الفوض العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے تقوی وطحارت کے زندگی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے عدر و قرآن آج کی کرامت اولیاء کی پہلی قسط کے اندر اپنے بھائیوں کو اتنا عرص کیا کہ اولیاء الرحمن کی چند نشانی آپ کے سامنے ہم نے رکھیں نتیجہ تن اتنے جمعہ یاد کر کے جاؤ وہ سنی ہو پہلی شرط وہ اونچی بولو امام احل سنت نہیں لکھا ہے فتح و رضویہ میں لکھا ہے پہلی شرط وہ کیا ہو باقی سارے گئے دوسری شرط وہ اتنا علم رکھتا ہو حلال و حرام کو جانتا ہو قرآن و عدیس کی روشن میں حلال ہو تیسری شرط کوئی بھی اس کا کام رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے خلاف زہری طور پر کوئی بھی اس کا کام رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے خلاف چوتھی شرط جس سلسلہ میں بیعت کرتا وہ اس کسی جب جا کے وہ سلسلہ منکت ہے نہ ہوتا ہو پیچھے تک جاتا ہو آل حضرت رحمت اللہ اور آئیم آل سنت نے فرما جس میں یہ چار باتیں آ جائیں اب اس کو پیر بھی ہو اس کو ولی بھی ہو اس کے پاس بھی جائے کرو اس کے پاس بھی اور جس میں ان چار رنسے تین بھی ہوں چوتھ تین آؤ تو اس کے قریب بھی نہ جائے کرو سارا کچھ ٹھیک ہو لیکن داری خشکشی ہو کینچی سے کترواتا ہو ایک مٹ سے کم کراتا ہو میری ہے اتنی جہاں کہیں میں نے یہ کلمات عرض کیا نا بعض لوگ کے ذہن میں خدشہ اٹھا اس لئے پھر اس وقت سے کہنا شروع کر دیا ہم اس کو کینچی نہیں لگاتے اس کو کینچی اللہ پاک نے دی ہی اتنی ہے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اگر ہم یہ جملہ بولیں تو یہ ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سرکار کے خصوصی فیلانس آج تک اس چہرے پہ اس طرح نہیں پھیرا میرے بھائی سارے کام ٹھیک اگر داری رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہیں وہ تیرا پیر ہو سکتا وہ اولیاء الرحمن ہو سکتا اللہ جللہ شام سے دعا ہے ہم سب کو اسلام بس اسلام سیکھ کر سرکار کے طریقہ مقدس سنت کرامات کے سلسلہ میں دوسری قسط انشاءاللہ رحمان بشرت صحت و زندگی اگلے جمعہ المہارک اشرف علی تانوی کی کتاب سے ہم پھر انشاءاللہ چند کرامات ارز کریں گے اولیاء الرحمان کس طرح کرامت دکھا کرتے تھے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطاف موسیقی